تو گائیز نیکسٹ کمانڈ ہے چیمفر کی کمانڈ چیمفر کی کمانڈ کی شارٹ کی ہے سی ایچ اے چلیے گائیز چیمفر کی کمانڈ کس طرح یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ریکٹینگل ڈراؤ کرنا ہے گائیز ریکٹینگل ڈراؤ کر لیا ہے ہم نے گائیز ریکٹینگل کی یہ جو کارنرز ہیں ان کو ہم چیمفر کرتے ہیں تو چلیے گائیز چیمفر کی کمانڈ یوز کرتے ہیں چیمفر کی کمانڈ کی شارٹ کی ہے سی ایچ اے انٹر انٹر کرنے کے بعد آپ نے ڈسٹنس دینا ہے کہ آپ کتنا چیمفر کرنا چاہتے ہیں ڈی انٹر ڈی انٹر کرنے کے بعد آپ نے ڈسٹنس انٹر کرنا ہے میں انٹر کرتا ہوں سکس انچ سکس انچ انٹر کیا اگین آپ نے انٹر پریش کرنا ہے اور کارنر کی دون لائنز کو آپ نے کلک کرنا ہے گائیز یہ دیکھیں ریکٹینگل کا جو کارنر ہے وہ چیمفر ہو چکا ہے گائیز اب ہم اس کارنر کو چیمفر کرتے ہیں شارٹ کی سی ایچ اے انٹر ڈی انٹر وان فٹ انٹر اگین آپ نے انٹر کرنا ہے اور کارنر کی دونوں لائنز پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ گائیز دیکھیں ہمارا جو ڈسٹنس ہم نے دیا تھا وان فٹ یہ کارنر وان فٹ چیمفر ہو گیا ہے گائیز نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ گائیز ہمارے پاس یہ ایک سیمپل ہاؤس کا فلور پلین ہے ٹو دی فلور پلین ہم نے ڈراؤ کیا ہے ان میں ڈائیمنشن ایڈ کریں گے جس طرح یہ ہمارے پاس ہے بیڈروم ہے بیڈروم کی ہم نے اندر کی ڈائیمنشنز لگانی ہے تو ڈائیمنشن کس طرح ایڈ کرتے ہیں ڈائیمنشن کی شارٹ کی ہے ڈی ایل آئی انٹر آپ نے جہاں سے جہاں تک ڈائیمنشن لگانی ہے وہاں سے آپ نے پہلا سٹارٹ پوائنٹ آپ نے پک کرنا ہے یہاں سے ہم ڈائیمنشن سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں تک کی ہمیں ڈائیمنشن چاہیے تو انڈ پوائنٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کرسر موو کریں گے تو گائیز یہ آپ کی ڈائیمنشن لگ جائے گی لیکن گائیز ہمیں ڈائیمنشن کلیرلی نظر نہیں آ رہی تو اس کے ہم پروپرٹی میں جا کے اس کی لائنز اینڈ ایروز کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کی ہائٹ وغیرہ ہم چینج کرتے ہیں دائیمنشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کنٹرول ون پریس کرنا ہے اور آپ اس کی پروپرٹیز میں جا کے آپ اس کا یہاں سے لائن اینڈ ایروز کا سائز یہاں سے زیادہ کر دیں ہم کرتے ہیں سکس انچ انٹر یہ دیکھیں یہاں آپ ایروز کا سائز بڑھا کرنے سے ہمیں ایرو ڈائیمنشن کی ایروز ہمیں کلیرلی نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ڈائیمنشن لائن کا کافی ساری سیٹنگز ہیں جو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کی ہائٹ ہم سکس انچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ٹیکسٹ کلیرلی نظر آئے ڈائیمنشن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے یہ گائز ڈائیمنشن کی کمانڈ ہے کوئی بھی آپ چور پلینڈ رو کرتے ہیں تو اس کے آپ ڈائیمنشن کس طرح اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈائیمنشن کی شارٹ کی ہے ڈی ایل آئی انٹر کرنے کے بعد آپ کسی بھی ایریہ کی ڈائیمنشن لگا سکتے ہیں så next ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ اگرز یہ ہمارے پاس فلور پلین ہے اب اس میں ہم نے کچن را کیا ہے بات ہے سٹور روم ہے لیونگ ایریا ہے اور بیڈ روم ہے لگائز اب اس میں ہم ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں منشن کرنے کے لیے کہ ہم نے کچن کہاں پہ ڈرو کیا ہے بیڈ روم کہاں پہ ہے لیونگ ایریا کہاں ہے اور بات کہاں ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ کی شورٹ کی ہے ٹی انٹر ٹی انٹر کرنے کے بعد جس جگہ پہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ نے کلک کرنا ہے اور کرسر کو موو کرتے ہوئے آپ نے اگین کلک کرنا ہے اب آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیونگ ایڈیا یہاں سے آپ اس کی ویڈز زیادہ کر لیں اور کلک کر دیں ٹیکسٹ انٹر کرنے کے بعد یہ ہمارا ٹیکسٹ ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح اب ہم یہاں پر یہ کچن ہے یہاں پہ ہم ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں ٹی انٹر کچن اسی طرح آپ جہاں پہ آپ نے بات سٹرو کیا ہے بیڈ روم ہے ٹرائنگ روم ہے وہاں پہ آپ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے آپ کنٹرول ون پریس کریں اس کی پاپرٹیز میں جا کے ٹیکسٹ کا آپ سائز وغیرہ بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ بیسک کمانڈز ہیں آٹو کیاٹ کی جن کو آپ یوز کرتے ہوئے ٹو ڈی میں کمپلیٹ آب بھرگ کر سکتے ہیں بیسک کمانڈز پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ٹین بیسک کمانڈز میں نے اس ویڈیو میں ان کا یوز بتایا ہے اور نیکس جو ٹین بیسک کمانڈز ہیں ان کا میں نے اس ویڈیو میں کمپلیٹ یوز بتایا ہے کہ یوز آپ کس طرح کر سکتے ہیں کمانڈز کو ان کی شورٹ کیز نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ہیچ کی کمانڈ یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے یا ہم ایک اور اوبجیکٹ ڈراؤ کرتے ہیں ریکٹینگل سرکل سرکل کو ہم موڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اس کو ہم ہیچ کرتے ہیں ہیچ کی کمانڈ ہے ایچ انٹر یہ ٹاپ سے آپ یہاں سے ہیچ کی سائٹنگ آپ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ ہیچ کون سا کرنا چاہتے ہیں سالڈ کرنا چاہتے ہیں گریڈینٹ کرنا چاہتے ہیں یا پیٹرن کرنا چاہتے ہیں تو گائز میں پیٹرن سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے آپ پیٹرن کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایچ انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں سے پیٹرن سیلیکٹ کریں اور یہاں سے پیٹرن کا آپ ڈیزائن کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوبجیکٹ کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے گائز یہ ہمارا پیٹرن ہیچ ہو چکا ہے لیکن اس کا ہم سکیل چینج کرتے ہیں ہمیں کلیرلی نظر نہیں آرہا سیلیکٹ کریں گے ہیچ کو کنٹرول ون اور یہاں سے اس کا ہم سکیل چینج کرتے ہیں ون پوائنٹ زیرو ہے ہم اس سے ٹوینٹی فائیو کرتے ہیں گائز یہ دیکھیں ہمیں کلیرلی ہیچ اب نظر آرہا ہے یہاں سے ہم اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا سکیل چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اس کی سیٹنگز ہیں جو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں گائز یہ کمانڈ تھی ہیچ کی کمانڈ کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر آپ ہیچ کرنا چاہیں سالیڈ پیٹرن یا گریڈینٹ ہیچ کر سکتے ہیں آپ ہیچ کی کمانڈ کی شورٹ کی ہے ایچ انٹر گائز اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آٹوکارڈ لرن کرنے کے لئے ہمارے چینل کی ویڈیوز کو ڈیلی ووچ کریں